اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج سانیہ سیول اسپیتال کے وقلہ کی آٹھ بھی برسی منائی جا رہی ہے اس پہ بات کرتے ہیں بلوچ شیخ جیتی کا میڈی کیا اتجا جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹر اور ڈی سی گوادر کے درمیان ایک اجلاس ہوا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کے جو فیصلے کے بعد بیو آئی سی اور بی ایم پی نے اس کا ردی عمل دی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے کل وزیراعلا سے بھی ملاقات کی ہے بہت ساری خبریں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دھبانا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیو آئی سی کی بلوچ ایک جیتی کا میڈی کا درنہ جو ہے آج تقریباً باروی دنے وہ تین چار شہروں میں جاری ہے پنجور تربت گوادر اور کوئٹا میں ان چار شہروں میں احتجاجی دنے جاری ہیں ان کے اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کے جو لوگ گریفتار ہوئے ہیں ان کو ریاہ کیا جائے ایف آئی آر سے وڈرا کیا جائے راستے بحال کیے جائیں اور آپ کا جو نیٹورک بند ہیں نا ان کو بھی بحال کیا جائے تو یہ ان کے اتجاج دنہ برحال جاری ہے لیکن آدھ وزیر ورشتان نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی ہم اپنے موقع سے پیچھا نہیں ہٹے ہیں جو ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ درست کیا تھا جو آٹھ جولائی آٹھائی جولائی کو جو اتجاجی دنہ دیا جا رہا تھا جلسہ ہونے جا رہا تھا گوہ در میں آہ اس سے متعلق صبحی حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا بالکل درست کیا تھا ہم ہم نہیں پیچھے اٹھے ہیں برحال ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور برشتان حکومت تو آہ دوسری طرف جو ہے بلوچیک جی تھی کمیٹی کی لیڈرشپ بھی کہتی ہے کہ جی ہم اپنے بھی موقع پہ کڑے ہیں ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ان دس بارہ دنوں میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی آہ مذاکرات سے حوالے سے ہے تو اسی سلسلے میں آہ آپ کا سابق وزرالہ بلوچیکتان ڈرکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے وزرالہ بلوچیکتان سے ملاقات کی تھی اور ان سے تقریباً جو آہ ملاقات ہے اس میں اس بات پہ آہ زور دی ہے آہ کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے نا بیو آئی سی اور آہ گورنمنٹ بلوچیکتان کے درمیان اس کو افعام و تفعیم اور مذاکرات کے ذریعہ حل تلاش کیا جائے یہ وزرالہ آہ سے جو ہے ملاقات کے میں رکٹر مالک بلوچ صاحب نے ان کو کہا ہے برحال زیادہ کی حکومت کا جو موقف ہے شروع دن سے ہے ابھی تک وہی موقف ہے لیکن تمام صورتحال میں دیکھیں مکران کے لوگ ہیں نا مکران کے ساتھ اسپیشلی گوادر اور مجموعی طور پر جو ہے آپ کا مکران وہ علاقی کے لوگ بلکل سفر کر رہے ہیں بڑی مشکلات ہیں خورا کانا پینہ فیول وغیرہ ہر چیز کی جو ہے قلت پیدا ہو گئی اور چیزیں دگنی تگنی جو ہے وہ مہنگے ہو گئے اگر سبزیوں کی باقی اشیاء ہے خردنوش کی اگر سو ڈیٹھ سو دو سو میں کہیں پہ مل رہی ہیں وہ آٹھ آٹھ سو ہزار روپیہ میں جو ہے مارکٹ میں آہ ابھی بھی آویلیبل نہیں ہے کہیں اگر دستیاب ہے بھی تو اس ریٹ میں ہے تو درے کے عوام کے مشکلات تو ہیں اور ہم نے بارہ اس پہ بات کی ہے کہ عوام کی مشکلات پر توجہ دینا چاہیے اور ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے اور لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہو سکا ہے آہ مکران کے لوگوں کے لیے اسی حوالے سے آج ڈی سی گوادر کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا گوادر میں اس میں ٹرانسپورٹرز کو اسپیشلی جو ہے وہ بلایا گیا تھا اور میٹنگ ہوئی تھی آہ جو خبر سرکاری اماری سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ گوادر کے لیے اسپیشلی گوادر اور کراچی یا گوادر سے باہر کوئٹا ہو کوئی بھی دوسرا شہر ہو اس کے جو آہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا ان کو پہلے این او سی لینے پڑے گی اور آہ این او سی کے ساتھ جو آہ شناستی کارڈ وغیرہ ہیں آہ مسافروں کے وہ بھی جمع کرنے پڑیں گے تاکہ حکومت کی جانب سے یا ذلہ انتظامیہ کے جانب سے ان کو ایک آہ این او سی جاری کیا جا سکے تاکہ وہ آ جا سکیں کیونکہ کل ہم نے آپ کے بتایا تھا کہ ڈی سی صاحب نے بہت سارے آہ بسز کو این او سی تو جاری کر دیا تھا لیکن وہ بسز جو ہے وہ زیرو پوائنٹ آہ ہوتل میں وہ پسے ہوئے آہ ہوئے تھے کچھ کو پانچے گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا کچھ کو بیس گھنٹوں کے بعد آہ چھوڑ دیا گیا اس طرح مشکلات تھی تو اسی مشکلات کی شکایت جو ہے جو آپ کا ظلہ انتظامی ہے نا آہ اس کے سامنے آہ رکا گیا تھا ٹرانسپورٹر آہ کی جانب سے تو ڈی سی صاحب کی تو صبرائی میں ہوا تھا اس میں جو ہے پولیس اور باقی جو ہے آہ جو سیکورٹی آہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں ادارے آہ شامل تھے فیصلہ جو ہوا ہے اس کا لبی لباب یہی ہے کہ گوادر میں اس وقت صرف گوادر کے شیری جو ہے وہ آ جا سکتے ہیں آہ جو بھی ٹرانسپورٹر آہ صرف اور صرف گوادر کی شیریوں کو آہ جب کوئی آہ آنا جانا ہو تو وہ ان کی سناتی کارڈ باقاعدہ جو ہے ان کو جمع کرنا پڑے گا اور ساتھ سا جو ہے آہ جو ٹرانسپورٹر ہوں گے جو بسز ہوں گے ان کی نمبروں کے ساتھ ایک این او سی جاری ہوگی ان کو پھر وہ آ جا سکتے ہیں جب تک یہ درنا وغیرہ بیو آئی سی کا جاری ہے اس پر بیو آئی سی نے بھی اس کو جو ہے وہ آہ بتایا ہے کہ آہ اور اس کے علاوہ بی ایم پی نے بھی کہا اس پر شریف تنقید کی ہے بی ایم پی نے اور بیو آئی سی نے انہوں نے کہا کہ جی آہ ایسے سمجھیں کہ گوادر کی عملوشتان کو لوگوں کو آہ بطور آہ کالونی ٹریٹ کیا جائے اور آج آہ کچھ لوگوں کے طرح طرف سے یہ بھی آہ بات سامنے آئی تھی کہ آیا آہ گوادر کے علاوہ گوادر کے شریوں کے عوال علاوہ کوئی اور اگر میں چاہوں آہ کوہٹا سے یا کوئی کراچی سے اگر میں گوادر جانا چاہوں تو اس وقت جو آہ سرکاری آہ جو خبر ہے اس کے مطابق آہ میں نہیں جا سکتا اگر اس وقت میں گوادر جانا چاہوں آہ اس وقت سے گوادر کے لوگ کراچی یا کوہٹا آ جا سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کے جاری ہے اگر آہ گوادر کے علاوہ آہ گوادریوں کے علاوہ یعنی کہ کوئی اور شہری آہ کوہٹا سے یا کراچی سے اگر کوئی آہ جانا چاہے تو اس پہ فیلحال جو ہے آہ تقریباً وہ نہیں جا سکتا جب تک ادھرنے وغیرہ جاری ہیں تو ڈی سی کا جو خبر ہے اس کے لب لبا بھی مجھے تو یہی سمجھ آئیے کیونکہ جو آئینے اسی جاری کی جائے گی نا وہ صرف اور صرف گوادر کے لوگوں کے لیے کہ وہ آ جا سکیں تاکہ ان کے مشکلات آہ توڑی بہت حال ہو سکیں یہ ڈی سی صاحب نے کہا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ٹرانسپورٹوں کا آیا کہ جی قیمتیں آپ نے نہیں بڑھانی ہے آہ کرائی ان کے وغیرہ وغیرہ برحال اس صورتیال تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ آہ کب تک آہ یہ سلسلہ چلتا مجھے چلتا رہے گا اس کے ساتھ دیکھیں آج آہ برشتان میں ہمیشہ خبریں ہوتی ہیں کوئی اچھی خبر آپ کو نظر نہیں آتی ہے نا آج کا دن یعنی کہ آٹھ اگست ہے آج آج ہی کے دن دو ہزار سولہ کو کوئٹہ کے سیولہ ہسپیٹل میں برشتان کے تاریخ کا ایک سیحت ترین دماغہ ہوا تھا جس میں سو کے قریب تقریب پچاس آہ وکلا اور باقی جنرلیسٹ آم شہری وہ اس دماغے میں آہ شہید ہو گئے ہیں کوئٹہ کے جو ٹاپ کے اور کریم جو تا آہ وکلا برادری کا یا سوسائیٹی کا برشتان کے سوسائیٹی کا وہ اس دماغے میں ضائع ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں آج ان کا آٹو بھی برسی جو ہے منایا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی برشتان میں دماغے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی ہوئے ہیں لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں نہیں ہیں لیکن یہ جو سیول ہسپیٹل میں دوزار سولہ کو وکیلوں پر ہوا یہ سب سے بڑا میرے خیال میں نقصان ہے نقصان تو ہر انسان کی جان جو ضائع ہوئی ہے برشتان سے آہ جو بندہ شہید ہوا ہے تو نقصان تو ظاہر ہے کہ برشتان کا امارہ اس سوسائیٹی کا سب کا ہے اور ہر ایک شخص کی اگر شہادت ہوئی ہے وہ تو ہے لیکن یہ جو وکلا والا جو واقعہ پیش آیا یقیم آنے اس میں ساڑے پڑے لکے دارے کے وکیل تھے ساڑے آپ یوں سمجھیں کہ برشتان کا بیس بائیس سال کا تیار شدہ ایک کریم مغز برین وہ جو ہے شہید ہوا ہے تو جو کیدر وکلا کا دوزار سولہ میں شہید ہو گیا ہے دماغے سے اس طرح کے کیدر اس طرح کی پھر آپ کو مزید بیس پچیس سال تھی سال کی جو ہے نئی نسل جب آئے گی نا اس جگہ تب پہنچنے پہنچنے میں اس خلاہ کو پر کرنے میں آپ کو بیس پچیس سال آؤ لگیں گے اب تک اس نقصان کا جو خلاہ ہے نا وہ اب تک بھرا نہیں ہے اس میں میں ایک کا نام نہیں لوں گا ایک سے بڑھ کر ایک وکیل ایسے لوگ جو ایسے وکیل بھی تھے بازمت کا کر جیسے لوگ انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ بلشتان کے سوسائیٹی آہ کو ملعب جو مسائل چل رہے ہیں ان سے نکالنے کا آہ ایک سوچ ایک فکر مجھے یاد ہے آہ شہید بازمت آہ کاکٹ صاحب جب تربت کا دورہ دورے پہ گئے تیوان پہ انہوں نے جو باتیں کی لاپتہ افراد کے حوالے سے بلشتان کی ایسیوز کے حوالے سے اس کے بات جب وہ کوہٹا پہنچے جب ہم ان سے ملے جو باتیں ہوئیں ایک درد رکھ درد دل رکھنے والے انسان تھے اپنے لوگوں کے لیے بلشتان کے لوگوں کے لیے اس کے علاوہ میں کس کس کی میں نام لوں کس کس کو میں میں اس کا ذکر کروں عام چاکرن سے لے کا جیسے ینگ اسٹر بائیس چبیس سال کے ناجوان سے لے کر آپ کے ساتھ ستر سال کے جو ہے عمر کے جو وکیل تھے وہ اس میں شہید ہو گئے ان کی یاد میں آج کوہٹا میں بھی ایک سیمینار منعقت کیا گیا اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلشتان حکومت کی جانب سے اس داران بہت ساری حکومتیں گزری ہیں دو حکومتیں تو کم سے کم گزری ہیں نا سوران سے اب تک ان کو ان وقلہ برادری ہے جو شہید ہو گئے ہمارے وکیل ان کو قومی ہیرو کو قرار دینا چاہیے تھا ہمارے لیے تو ہر وہ بندہ جو اس صورتحال میں جو پڑھا میں جب ایک کی بات کرتا ہوں نا پھر ایک لسٹ جو ہے ہمارے میرے دماغ میں ایسے گم رہا ہوتے ہیں سبا دشتیاری جیسے پروفیسر طالبہ حسان جیسے پروفیسر اور استاد کس کس کی میں بات کروں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے جو الفاظ ہیں نا وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے میرے اب مجھے میرے الفاظ جو ہے مجھے ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ میں اس سے بڑھ کر وہ کیا کہوں برحال ان کی آج برسی منائی جا رہی ہے اور آج برسی منائی جا رہا ہے ذرکی سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں جو ہے اپنے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جانا بھی چاہیے لیکن بارمت کا کاکڑ کے نام سے ان کے بائی نے ڈاکٹر لال خان صاحب نے ایک فاؤنڈیشن بھی قائم کی ہے اور یہاں پہ ایک بڑی لائبریریوں نے قائم کی ہے جہاں پہ بچے بچیاں کے پڑتی ہیں لکچر دیے جاتے ہیں سرکل لگائے جاتے ہیں یہ میرے خیال میں ایک اچھا ایک اسٹیپ ہے جو ہمارے نوجوان نسل میں جو سرکل کلچر ہے لوگوں نالج لینے کی وہ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے تو فاؤنڈیشن کی وجہ سے میرے خیال میں تھوڑا بہت پھر لوگ جو ہے آنا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ عدی بھوندانی شروع کو بلائے جاتا ہے لکچر دیا جاتا ہے سرکل لگائی جاتی ہے کوسٹن آنسر کیا جاتا ہے ایک سلسلہ انہیں شروع کیا ہے اور انہوں نے اس کو شہدائے وقلاء بلوشتان کے نام سے جو یہ فاؤنڈیشن ہے ہے تو بعض امد کاکٹ صاحب کے نام پہ لیکن اگر آپ اندر جائیں گے تو اس کو آپ کو تمام شہیدوں کے تصاویر بھی ملیں گے ان کی یادہ آپ کو تازہ ہوں گے یہ برحال صورتحال ہے لیکن بلوشتان میں دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو اتراز بھی ہوتی ہے دو تین طرف سے ہوتی ہے یعنی کہ ایک طرف سے اتراز ہوتی ہے اور ایک جو ہے ہمیں اپنا مخالف سمجھتا ہے یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ جو ہے مجھے نہیں سمجھ جا رہا کہ کب تک ہوگا یہ جو میں آپ کو واقعات ابھی جو آٹھ اگر دو سولان کا میں نے واقعہ بتایا ہے تو اگر اس دوران آٹھ سالوں میں یا اس سے پہلے دو آزار سے میں نے برخان کا واقعہ پیش آیا علم احمد بلوج کا لالہ منیر وغیرہ کا واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد جو سیاسی ورکر وغیرہ کے ساتھ جو صورتحال ان کو درپیش ہوئی ہے اگر تاریخوں سے حالات سے اگر سبق لیا جاتا تو شاید آج یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی جو ابھی ہے تو آج بھی اگر آپ بیٹھ کے جب صورتحال کا توڑا سا اس کو انیلاج کریں نا آج کے دن بھی تو آپ کو صورتحال کبھی بلشتان کی تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے آگر دو آزار آپ کو چھے یا سات یا ناؤ جو بھی آہ پچھلے اٹھارم بیس سالوں میں گزرے ہیں آپ پرانے یاد آہ لے کے بیٹھ جائیں اور آج کے صورتحال کو دیکھیں نا ان میں کافی اتقمہ معاصلہ تھے کوئی چیز جو ہے آپ کو آہ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے آہ فرق نظر نہیں آئے گا آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ وقت رک گیا ہے آپ وہی پہ کڑائیں جب آپ صورتحال دیکھتے ہیں آہ بدبنی دیکھتے ہیں آہ گوڈ گورننس کی جو صورتحال ہے وہ دیکھتے ہیں حکومتوں کی بے ایسی دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو اور لوگ جو نوجوان نسل ہے یا جو پڑا لے کا آہ طبقہ ہے ان کی طرف سے جو معجوشی آپ کو نظر آتی ہے یہ جو غص غم و غصہ نظر آتا ہے آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی آگے بڑے نہیں ہیں یہ برشتان کا جو آہ یہ جو آلات ہیں ان کو بیس بائی سال ہوا نہیں ہے بلکہ کل کل ہی کے دن کے واقعات ہیں تو سبق سیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے اور یہ جب تک آہ غیلاز نہ کیا جائے ایمانداری سے تو تب تک میرے خیال میں نہ برشتان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے نہ گوڈ گورننس آئے سکتی ہے نہ کوئی اچھی حکومتیں ہیں یا اچھی آہ بن سکتی ہیں اور یہ صورتحال ایک ہی جیسے ہیں میرے لیے کل آج سے بیس سال دوہزار سولہ اور آج میرے لیے کوئی فرق بزاتے خود اگر میں اپنی بات کروں میں ایسے سمجھتا ہوں کہ کل ایک دو دن کی باتیں اس میں سالوں نہیں گزرے ہیں کہ جو فیصلے اور پالیسی ہم دیکھتے ہیں یا جو صورتحال بعد میں بگڑتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں تو وقت ایک جیسا ہے ہماری عمریں گزر رہی ہیں لیکن وقت ہمارے لیے ایک جیسا ہے تو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی